مجھے آج ابھی میں مردان کے جلسے میں جا کے مزید اور بات کروں گا لیکن مجھے آج دیزل کی قیمت تو بڑھ گئی ہے لیکن فضل الرومان کی قیمت نیچے آگئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ میلو کو ہرائیں گے تو میں پھر آوں گا آپ کے پاس انشاءاللہ اچھا آپ دیکھو جار صدہ آپ سیاسی لوگ ہو جار صدہ کے لوگ ان کی سیاست میں پرانی تاریخ ہے سیاسی شعور ہے آپ میں یہ جو مقابلہ ہے یہ عام الیکشن نہیں ہے یہ پاکستان ایک طرف ایک طرف اس ملک کے اوپر امریکی سازش کے تحت ملک کے بڑے بڑے مجرموں کو مسلط کیا گیا ہے جو انہوں نے ملک میں لوگوں کو مہنگائی کی دلدل میں پھسا دیا ہے اور دوسری طرف ایک ہم حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے یہ الیکشن نہیں ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ جہاد ہے اپنی بس بس اپنی اللہ نے اللہ نے اپنی ازادی کی جد و جہد کو جہاد کا ہوا ہے یہ عبادت ہے یہ سیاست نہیں ہے ظلم اور نائنصافی کے سامنے اس کا مقابلہ کرنا عبادت ہے سیاست نہیں ہے یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں اور امریکہ کی سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گئے ہیں لوگ دن بہ دن مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں اور یہ عرب و روپے کے اپنے کرپشن کیسز ماف کروا رہے ہیں اس کو ظلم کہتے ہیں یہ ظلم ہے جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا لوگ بچارے آج ہم جب چھوڑ کے گئے تھے چھ مینے پہلے تو آٹھا پچپن روپے کلو آج سو روپے کلو سے اوپر چلا گیا ہے چاول دکنے ہو گئے ہیں پٹرول پہلے پٹرول پہ آ جاؤں پہلے پٹرول پٹرول دیڑھ سو روپے دیڑھ سو روپے لیٹر سے فضل رمان آج ڈھائی سو روپے لیٹر ہے آج بجلی ابھی جو بجلی کے بل لوگوں کو پیسہ آئیں گے بجلی سولہ روپے یونٹ سے آج پچاس روپے یونٹ سے زیادہ تقریباً تین گناہ بڑھ چکی ہے تو عوام مہنگائی میں پسہ ہوا ہے اور یہ چور کل شباز شریف اور اس کا کرپ بیٹا دونوں کو بری کیا ہے اس سے پہلے مریم کو بری کیا اس سے پہلے ساگڈار کو بری کیا زرداری بڑی ہوگا سارے بڑے بڑے ڈاکو سارے ان سب کے اربوں روپے کے کیس ماف ہوں گے اس لیے صرف چھوٹا چور جیل میں اور بڑا چور کیابنٹ میں ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ آج کیسے کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس کی کیادہ چوروں کے ہاتھ میں چلی جائے آپ اپنی ایک فیکٹری ایک دکان اس کے پر چور بٹھا دیں آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی دکان بند ہو جائے گی ملک کیسے چل سکتا ہے اس لیے یہ یاد رکھیں اتوار کو الیکشن رہی ہے اتوار کو جہاد ہے ملک کے لیے لڑے ہیں اپنے مستقبل کے لیے آپ لڑے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جنگ لڑے ہیں نوجوانوں میں آپ کی ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں گھر گھر جانا ہے آپ نے گھر گھر جانا ہے اور اور یہ سن لیں انہوں نے دھاندلی کرنی ہے انہوں نے دس سے پندرہ ہزار ووٹ جالی ڈالی ہوئی ہے ہر علکے میں اس لیے آپ نے سب لوگوں کو نکالنا ہے کہ دھاندلی کے بوجود ان کو پھینٹا دیں گے انشاءاللہ اور ابھی میں بات کروں گا جب یہ مجرموں کی حکومت جب سے یہ آئی ہے یا دہشتگردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے سواد کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے یور یہ چور ان کا صرف کام یہ ہے ہر روز عمران خان کو عدالت جانا پڑتا ہے زمانت لینے کے لیے فکر نہ کرو عمران خان اسے ڈرتا نہیں ہے جائے گا عدالت پہ لیکن بجائے جو ان کی ذمہ داری تھی کہ بورڈروں سے یہ جو دہشتگردارے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری تھی فیڈل گممنٹ کی تھی بجائے وہ کام کرنے کے اپنے چوری ماف کروا رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں مخالفین کے خلاف کیسز کر رہے ہیں ایجنسیز کیا کر رہی ہیں ٹیلی فون نامعلوم نمبروں سے دھمکیا میڈیا کا مو بند کرنا کہ عمران خان کو ٹی وی پہ نہ دکھاؤ اور ملک نام ملک کے اندر قانون رہ گیا ہے دہشتگردی جو سواد کے لوگوں نے کیا قربانی عدیم دی آج پھر وہاں دہشتگردی آگئی ہے یہ ذمہ دار ہے اس کے اور اس لیے اتوار کو الیکشنز آپ نے سب نے ایک ایک بچوں نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے جو ووٹ نہیں بھی ڈال سکتا وہ اس کے اوپر میں لازم کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو کہیں کہ ووٹ ڈالیں آنکے انشاءاللہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد آؤں گا اور جب میلو کو آپ ہرا دیں گے آپ کا شکریہ ادا کروں گا باقی زیادہ یہ جو فضل فضل خان فضل خان آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے سب کو دن رات نکالنا ہے اور انشاءاللہ جس طرح تم نے پہلے ہر آیا تھا اسی طرح لوگوں کی ووٹ آ لیے تھا کہ ہم انشاءاللہ ہاں اچھا سنو اچھا آپ سارے حلف لوگ ہیں سارے ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر اور ٹیلیویزن پر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باباز بلند ہم حلف اٹھاتے ہیں پھر سے پھر سے چار صدا ذرا مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جگیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین تیار ہو انشاءاللہ